ناندے شہر کے برکت کامپلیکس سائی نگر علاقے میں واقع بامبائی ہیر سلون کے روبرو وائس ٹونڈ ایجوکوشن انسٹیوٹ کا شاندار افتتہ اس انسٹیوٹ کے ڈائریکٹر محمد زیادین فاروقی کے ہاتھوں عمل میں آیا واضح ہو کہ اس انسٹیوٹ میں اسٹیٹ بورڈ اینڈ سی بی ایسی نرسری ٹویل تک ٹویشن کلاسس لیے جاتے ہیں ساتھ ساتھ بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے خریب کرنے کے لئے اسلامی کورسز کی کلاسز بھی اسی انسٹیوٹ میں لی جاتی ہے اس انسٹیوٹ میں ماہر اساتیزہ اپنے تجربات بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس انسٹیوٹ کے ڈائریکٹر محمد زیادین فاروقی نے افام الناس سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لئے سی بی ایسی نرسری ٹویل تک اسٹیوشن کلاسس میں اپنے بچوں کو جل از جل شریک کروائے اور اس تعلق سے مزید معلومات کے لئے سکرین پر دیوے موبائل نمبر سے اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وارس اپ ٹونڈ ایجوکیشن انسٹیوٹ کے انسٹیگرام اور وارس اپ کے چینل کو فالو ضرور کریں واضح ہے کہ وارس اپ ٹونڈ ایجوکیشن انسٹیوٹ کی جانب سے واگی روڈ پر بیس ٹو شاہین پری پرائمری انگلیش سکول کا افتتہ آنے والے تعلیمی سال میں ہونے جا رہا ہے حسن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین صدق اللہ علیہ وعظیم آپ سبھی موزید نادر کے شہریان سے بزارش کی جاتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خدیم شہر میں خوجہ گالنی پر وائس ٹونڈ ایجوکیشن انسٹیوٹ آپ لوگوں کی خدمات کے لیے کھولا گیا ہے جہاں پر نرسری سے لے کر ٹویل تک کے بچوں کو ایجوکیشن اور کوچنگ دی جائے گی جس میں سی بی ایس سی پیٹن اور اسٹیٹ بورڈ دونوں بھی رہے گا اور سب سے بات خصوصی یہ رہی گی ویت اسلامی کورسز رہیں گے اس میں اسلامی کورسز میں تجوید خوران ناظرہ خوران تجوید ماں آخرات اور حفظ خوران اسلامی بیسک کورسز عربی لینگویج کے گرامر اور دنیاوی تعلیم میں سی بی ایس سی سی بی ایس سی لے کر اسٹیٹ بورڈ تک جتنی بھی پرائیمری ہائیر اسکول کا ایجوکیشن ہے فیزیک کیمیسٹری بائیولوجی سائنس میٹ مہناٹی انگلیش اور کالو گرافی سب ساری سولات رکھی گئی ہے اور بہترین سے بہترین ایجوکیشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی یہاں پر ہمارے پاس اور بہترین اسٹاپ متین کیا گیا ہے آپ کے بچوں کے بہتر مستقبی بنانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ یہاں پر بہترین ماحول بچوں کو کمیونکینشن سکل سٹیج ایکسپولوزر آداب و آداب سہت کے لیے بہت ساری بچوں کو ایکٹیویٹیز سے آگاہ کیا جائے گا آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے اور ہمارے نادر اردوڑیوز ایم سی این ایم سی این کی لیتے بھی آڈینس ہے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب سے گجارش کی جاتی ہے ایک بار ضرور آئے ہیں آپ کم سے کم یہاں پر آکے بچوں کو کیا ماحول کیا گیا ہے یہاں پر اس کا دھیان دے اور ایک بار ویزیٹ دے کر دیکھیں کہ یہاں پر بچوں کو کس طریقے سے ہم کوچنگ اور ٹیچنگ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ تھوڑا ہماگو آپ کے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کے لیے خدمت کا موقع انعیت کریں جزا کمبہ تین رکھی گئی ہے جو صبح سے سات سے لے کر دس تک ایک شفٹ ہے جہاں پر اور دو سے چار تک ایک شفٹ رہیں گی اور شام میں چھے سے نو تک رہیں گی اور ایک بات یہ ہے کہ دس نو سے گیارہ تک جو مرد اور خواتین حضرات ہیں جن کو انگلیش مراتی اردو دنیاوی تعلیم میں بیسک نالج نہیں ہے اور جن کو عربی نہیں آتا جن کو دینی تعلیم نہیں آتی جس کو خران شریف سکھنا کے خواہش مند ہے ان کے لیے ہم دس سے گیارہ تک الگ سے وقت رکھے اور صبح بچوں کے لیے سات سے سات سے دس دو سے چار اور چھے سے نو یہ الگ وقت رکھا گیا ہے اور خصوصیت یہ ہے ہمارے انسٹیٹیویشن کی کہ اصری تعلیم ایک گھنٹہ پڑھائی جائے گا اور دینی تعلیم ساتھ ہی ایک گھنٹہ پڑھائی جائے گی بچوں کی دینی تعلیم پر بھی بہت بہت ہی خیال رکھا جائے گا اور دنیاوی تعلیم پر بھی خیال رکھا جائے گا اور سمینارز ہوں گے ایئرلی موٹیویشن بچوں کو انعامی کی طور پر دیا جائے گا اور انعامات دیا جائیں گے اور یونی فارم بھی مینٹن کیا جائے گا آئے کارڈ پورے ایک دم پروفیشنل طریقے سے ایڈوکیشن کے سانچے میں بچوں کو ڈھالا جائے گا یہی کوشش ہیں گی آپ سے گجارش کی جاتی ہے کہ آپ آئیے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم today is the day that is the educational place started that is in the place of سائنگر یہاں پر سائنگر میں ہماری educational class start ہوئی ہے اور یہاں پر پہلی کلاس سے لے کر باروی کلاس تک کے بچوں کے سکول کا سلیبز پڑھایا جائے گا اور یہاں پر state level کے بچے اور cbsc level کے بچوں کا پورا سلیبز اچھے طریقے سے ان کے exam کی تیاری کے ساتھ میں پڑھایا جائے گا اور اس academy کے جو owner ہے ہمارے جو main teacher ہے جو director ہے تو ان کا یہی مقصد ہے کہ بھئی اپنے جو area کے لوگ ہیں اپنے muslim society کے جو بچے ہیں تو ان کو صحیح سے اور اچھے طریقے سے ان کو سلیبز بچوں کو اسکول کا پڑھایا جائے اور پورے explanation کے ساتھ اور result کی تیاری کے ساتھ یہ مقصد جو ہے ہماری academy کا ہے کہ بچوں کو ان کے result کی تیاری اچھے سے یہاں پر کرائی جائے گی اور ہمارے پاس اسکول کی اسری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی یہاں پر دی جائے گی جس میں خوران مجید کی تلاوت بھی بچوں کو سکھائی جائے گی ناظرہ تو یہ ساری چیزیں بچوں کو دین کی طرف راغب کریں گی اور معاشرے میں رہنے کا تاریخہ بھی سکھنے میں ان کو آسانی ہوگی سو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے ڈالنے کی کوشش کیجئے اور یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کی پوری پوری کوشش رہے گی کہ بچوں کا اچھے سے اچھا result آئے